اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات تو آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا ٹھنٹا ٹھار شربت وہ بھی ہرے کلر کا ہرا شربت بنانے جا رہے ہیں ہم اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لیے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے پانچ ٹیبل سپون چینی لیے ہیں چینی آپ اگر زیادہ میٹھا شربت پسند کرتے ہیں تو چینی کو کم کر لیں یا زیادہ کر لیں یہاں پر میں نے ہرا والا شربت لیا ہے ہرا شربت آسانی سے مل جاتا ہے مارکٹ سے یہاں پر میں نے تک ملنگا اس کو بھی گو کے رکھ دیے اور یہاں پر میں نے کسٹرڈ پورٹر لیا ہے یالو والا کسٹرڈ آپ کے پاس اگر یہ نہ ہو تو کون فلور لیلیں اور اس کے ساتھ کون فلور کے ساتھ پھر آپ نے اس میں رو کے بڑا اور یا پھر کے بڑا وارٹر جو بھی ہے وہ بھی آئٹ کرنا ہے تو دوسری طرف ہم نے پانی لیا ہے ہم نے جتنا دودھ لیں گے آپ اتنا پانی لے سکتے ہیں یا جتنا دودھ لیں گے اس کا آدھا پانی لے سکتے ہیں تو میں نے دودھ لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیرڑ لیٹر کے درمیان ہے اور جو پانی ہے وہ میں اس میں دو گلاس بر کے پانی ڈالنے جا رہی ہوں یہاں دودھ میں نے بوائل کرنے رکھ دیئے اور اس میں میں ایڈ کرنے جاری ہوں پانی دو گلاس یہ دو گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیئے اور اب اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے یہاں دیکھیں ہمارے دودھ کو بہت ہی اچھی طرح سے بوائل آ چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا جو کسٹرڈ پارڈ تھا ایک ٹیبل سپون ہم نے کسٹرڈ جو ہے وہ اس میں پانی میں بھول کے رکھا تھا اس کو فوراں سے مکس کریں گے تاکہ کوئی پھٹنیاں مگرہ یا کوئی لنپس مگرہ نہ بنیں ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو پانچ ٹیبل سپون ہم نے شکر یہاں پہ رکھی ہے یہ ڈال دیں گے اس میں چینی آپ بعد میں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو شکر کم لگے یا چینی کم لگے تو آپ اس میں تھوڑی سی اور چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک اور پکائیں گے اور پھر اسے ہم تھنڈا کرنے گے آپ چاہیں تو اس میں نٹس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ابھی فی الحال اس میں نٹس ایڈ نہیں کروں گی اور ویداؤڈ نٹس میں اس کو بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں بادام وغیرہ ڈال سکتے ہیں چینی اب میں چولا اس کا کرنے جاری ہوں بند اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہاں دودھ ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنی باقی چیزیں ایڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس تھا یہ تک ملنگا جو میں نے بھگو کے رکھاوا تھا یہ ڈالیں گے اس میں اس کو مکس کر لیں گے اس کو ہمیشہ زیادہ پانے میں بھگویا جاتا ہے لیکن میں نے اس کو کم پانے میں بھگویا جاتا ہے اس وجہ سے یہ چپک گیا لیکن ابھی یہ الگ الگ ہو جائے گے جیسے میں اس کو مکس کروں گے تو یہ الگ ہو جائے گے چینی جو کچھی وہ میں نے اس میں چیک کر لی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ گین ہولا شربت گیزی نہیں مل جاتا ہے مارکے اس میں چل کریں گے اس میں برف فیڈ کریں گے اور اس کو ساک کر کے آپ کو دیکھو گے یہاں ہم دو گلاس لے لیں گے اس میں ڈالیں گے برف اور یہ شربت جائے گا اسے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے بار قسم کا ہمارا ٹھنڈر ٹھار شربت تیار بہت زبردستہ یہ شربت ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکیں اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور انجوئے کر سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا مہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ